نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا دوستو آج بھائی آپ سے ایک بہت ہی بڑیا اورگینک فرٹیلائزر کے بارے میں بات کروں گا جس کا یوز میں بھی اپنے سبی فلاورنگ پلانٹس کے اوپر کرتا ہوں اور فلاورنگ پلانٹس پر اس کا یوز کرنے سے بہت ہی مجھے لاب ملا ہے اس فرٹیلائزر کا نام ہے دوستو بنانا پیل فرٹیلائزر یہ فرٹیلائزر دوستو سبی فولو والے پلانٹس کے لیے اور جو آؤڈڈور ہمارے دوپ کے پلانٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے بنانا پیل فرٹیلائزر میں کافی ماترہ میں پوٹاشیم ہوتا ہے فاسپورس اور کیشیم ہوتا ہے جو ہمارے سبی فلاورنگ پلانٹس کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اور جس کا یوز کرنے سے ہمارے فلاوروں کا جو سائز ہے وہ بڑھتا ہے اور جہدہ سے جہدہ جو ہے فول ہمارے اس میں پلانٹ میں آتے ہیں کیونکہ کیلہ کھا کے چھلکا تو ہم دوستو ویسے فینک دیتے ہیں اور یہ چھلکا جو ہے ہمارے پلانٹس کے لیے بہت الابدھائک ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ان بنانا کے چھلکوں سے بنانا پیل فرٹیلائزر بنایا جاتا ہے تو دوستو میں نے یہ پانچ چھے کیلے کے چھلکے لیے ہیں اب میں ان کو بریک بریک جو ہے کٹ لوں گا تو دوستو میں نے اپنے ان پانچ سے چھے کیلے کے چھلکوں کو بریک بریک پیس میں کٹ لیا ہے اور اب میں ان پیسیز کو یہ ایک لیٹر میں نے بارٹی میں پانی لیا ہے جس میں میں ان کٹے ہوئے چھلکوں کو پانچ سے چھے دن کے لیے جو ہے وہ دوبو دوں گا پانچ سے چھے دن میں دوستو اسے آپ کسی بھی شیڈی پلیس میں رکھ دیجئے تاکہ یہ جو فرٹیلائزر ہے یہ بن جائے پانچ سے چھے دن میں دوستو اس میں نہ تو کوئی سمیل آتی ہے اور نہ ہی یہ فرٹیلائزر جو ہے خراب ہوتا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پانچ سے چھے دن کے بعد پانچ سے چھے دن دوستو ہو چکے ہیں آج چھتا دن ہے چھے دن میں دوستو یہ میرا فرٹیلائزر ہے یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب دوستو میں نے اس فرٹیلائزر کو اپنے جو ہے یہ بکٹ لی ہوئی ہے یہ دس لیٹر کی دوستو بکٹ ہے اس میں میں نے دوستو دس لیٹر پانی لے لیا ہے آپ جب بھی یہ فرٹیلائزر بنائے آپ جتنے لیٹر پانی میں یہ فرٹیلائزر یہ بنانا پیل کو آپ ڈالتے ہیں اس سے دس گناہ پانی آپ نے بالٹی میں لینا ہے تو دوستو میں اب اس فرٹیلائزر کو اس سے دس گناہ پانی میں وہ ایڈ کر لوں گا اب میں نے دوستو اسے ایڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے جو میں اس کے جو بنانا پیل کے جو چھلکیں ہیں انہیں اچھی طرح سے مسل لوں گا تاکہ سارا اثر جو ہے میرے اس لیکوڈ جو فرٹیلائزر میں نے بنایا ہے اس میں آ جائے اور اب یہ دوستو میرا جو فرٹیلائزر ہے یہ تیار ہو چکا ہے پودو کو دینے کے لیے دوستو میرا یہ لیکوڈ فرٹیلائزر جو ہے اب تیار ہو چکا ہے میں نے اسے اچھی طرح سے جو ہے گھول لیا ہے اب دوستو یہ میرے پودو کو دینے کے لیے فرٹیلائزر تیار ہو چکا ہے اب میں ایک گلاس جو ہے اپنے بڑے پورٹ میں اور دوستو آدھا گلاس جو ہے وہ میں اپنے جو ہے چھوٹے پورٹ میں جو ہے وہ دے دوں گا دوستو آپ نے جب بھی اس فرٹیلائزر کو اپنے پلانٹس میں دینا ہے تو دوستو ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ جب بھی اپنا فرٹیلائزر دیں تو پودو میں ایسے گھڑائی کر دیں پہلے گھڑائی کر کے ہی دوستو اپنا یہ فرٹیلائزر جو ہے لیکوڈ فرٹیلائزر جو ہے وہ اپنے پلانٹس میں دیں دیکھا دوستو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا پل فرٹیلائزر کو بنانا اسے یوز کرنا اور دوستو اس فرٹیلائزر کا آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے جو پلانٹس ہیں بہت ہی ہرے بھرے رہیں گے ان میں فلاور کا جو سائز ہے وہ بڑھ جائے گا اور زیادہ فلاورنگ کریں گے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو اورگینک ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ پندرہ دن میں ایک بار اس فرٹیلائزر کا جرور یوز کیجئے اس فرٹیلائزر کو دوستو آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں جیسے میں نے لیکوڈ فرم میں بنایا اور یدی آپ دینا چاہیں تو دوستو بنانا کے چھوٹے 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 ٹکڑے کٹ کر وہ بھی اپنے پ Restaurant میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اپنے جو چاہیں تو بنانا کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کو پیسیز میں کٹ کر دھوب میں سکھا لیجیے دھوب میں سکھا کر بھی دوستو آپ ان کو دے سکتے ہیں اس کا بھی result دوستو اچھا رہے گا لیکن liquid fertilizer جو آپ اپنے پرنٹس میں لیتے ہیں اس کا بہت ہی بڑیا result رہتا ہے تو دوستو یہی سب انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی رہی اس فرٹیلائزر کا دوستو اپنے پلانٹس پر جرور یوز کیجئے آپ کو بہت اچھے ریزرٹ بلیں گے تو دوستو یہی تھا میرا آج کا ویڈیو فوپ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیوہ دوستو